بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ السف سورت نمبر اکسٹھ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہوالعزیز الحکیم زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سخت بستا جہاد کرتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی امارت ہے وَإِلْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ لِمَ تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوْهُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں بس جب وہ لوگ ٹیلے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیرا کر دیا اور اللہ تعالی ناخرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاء مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَجِّنَاتِ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِلُ قَوْمَ الظَّالِمِينَ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرہ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُونَ اللَّهِ بِأَفْرَاهِهِمْ وَاللَّهُمْ تِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مو سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے گو کافر برا مانے وَالَّذِينَ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُوْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین ناخش ہوں اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيُرْ لَكُمْ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو یاغفر لکن ذنوبکم ویدخلکم جنات تجریم تحتها الانہار تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عاد ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَوِيمِ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ ماف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف سترے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو وہ اللہ کی مدد اور جلد فتحیابی ہے ایمان والوں کو خوشخبری دے دو یا ایوہا الذین آمنو کنو انصار اللہ کما قال عیس ابن مریم قال عیس ابن مریم للحوارجين من انصاری إلى اللہ قال الحواریون نحن انصار الله فآمن الطائفة فآمن الطائفة من بني اسرائیل وَكَفَرَ الطائفة فَأَيَّذْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا وَاہِرِينَ اے ایمان والوں تم اللہ تعالی کے مددگار بن جاؤ جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسہ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی بس وہ غالب آگئے